اسلام علیکم امید کرتا ہوں وہاں سب خاری سے ہوں گے لوگ میرے بھائیے بنو پاکستان کے مینسٹری میڈیا چینلز کے اوپر میاں والا واقعہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہر طرح پاکستان والے کے میاں میاں ہی ہو گئی ہے لوگ دیوبندی بزرگوں کی اثر جانا شروع ہو چکی ہیں بلال کتب بھائی حفظہ اللہ اطلاع کو بتا ہے کہ بہت ہی بڑے پاکستان کی اینکر پرسن ہے ان کا ایک پروگرام آتا ہے وہاں پر وہ کچھ علماء اکرام کو بلاتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ مثال ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پر ایک دیوبندی بزرگوں کی بھائی تاریفیں کرتے ہیں بھائی ہمارے بزرگ یہ ہمارے بزرگ وہ اس طریقے سے مدارس کے اندرہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو وہاں پر بلال کتب بھائی نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ بڑا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کیا آپ نے میاں والا واقعہ سنے کہ آپ کو میاں والا واقعہ پتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے جاؤ کیا کام کیا تھا تو آگے سے مولیو صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو نہیں پتا کہ میاں والا واقعہ کون سا ہے وہ نے کہا حضرت آپ کو میاں والا واقعہ کار نہیں پتا تو اس طریقے سے جاؤ بڑا کتب بھائی آگے سے آج جوڑتے ہیں کہ حضرت آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے آپ بیان کر دیں اگر نہیں پتا تو پھر میں آگے سے جاؤ بیان نہیں کروں گا کہ پھر زائر سی بات ہے لوگ میں جان کے اس میں بن جائیں گے تو میں یہیں پر جاؤ بات کو روکتا ہوں تو اس سب کے باوجود بھی دیوبندی پرونان صاحب میاں والا واقعہ نہیں سناتے تو آگے سے بات کتب بھائی کہتے ہیں کہ آپ حنجر محمد علی عمزہ صاحب کا لیکچر سن لے میاں والے واقعہ کے اوپر تو آپ کو سارا مسئل سمجھا جائے گا کہ آپ کے بسرگوں نے کیا کیا کام اس سوال سے کیا ہوا ہے تو اس طرح کا جاؤ صلح معاملہ وہاں پر ڈسکس ہوا ہے تو یہاں پر آپ ویڈیو دیکھیں باقی بات ہم بہت میں کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں ڈیمولش کر دیں اب وہاں سے جو تعلیمی پورت پیدا ہوگی ہمارے نام جو ہیں وہ سارے مسلمانوں والے ہیں ہم جب آبی پڑھتے ہیں ہمارا نظام بھی اسلامی ہے ہمارا کانسٹیوشن جائے وہ بھی اسلامی ہے تو یہ برکتیں ساری ہمارے کس کیوں ہیں آپ کا کانسٹیوشن پورا اسلامی ہے آپ کا کانسٹیوشن تو دھنمیان میں ہے چلیں آپ کا اگزیمپل جاتا اب آپ نے اس پر غصہ نہیں کھانا میرے اگزیمپل سن لیجئے آپ نے وہ میاں والی پڑھی ہے نرواہے تھے وہ جو ایک بڑی مشہور میاں اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا مجھے موت کا خرطر ہے بھائی آپ سے کیسی بات کرتے ہیں وہ میاں والی اب وہ جو میاں والی اگزیمپل ہے وہ آپ نا محمد علی انجینئر کے کلپ کو سنیے گا وہ آپ کتاب کا حوالہ بھی دے گا اور آپ کی دو ہستیاں بھی بتائے گا جی تو میں نے بھائیو 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 دیکھی آپ نے اب یہاں سے آپ صاحب لگا لیں کہ اب مین سٹیم میڈیا کے چینلز کے اوپر بھی جو میاں والی واقعہ رساس ہو رہا ہے اور لوگ ان کے بزروں کی حسرت کو پہچان رہے ہیں خیر آپ کو بتا ہے کہ مفیطارہ مصول صاحب بڑے چیمپئن بن کر اپنے بزروں کا دفاع کرنے کے لئے سامنے آئے وہ اس واقعے کو ڈیفینڈ کیا تو ڈیفینڈ کرتے کرتے سرکار اپنی منجی بھی ٹکوا لی اس کے علاوہ اپنے بزروں کی منجی بھی ٹکوا لی موسیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا فہش گندہ مزاق تمہارے بزرگ جو آپس میں اس طرح کا فہش گندہ مزاق جو کیا کرتے تھے یعنی کہ رشید عبان گنگوئی صاحب عبان گنگوئی صاحب سے کہتے تھے کہ بھئی تو بڑا چکنا ہے تو بڑا سونا ہے اگر تو لڑکی ہوتا تو مجھ سے شادی کر لیتا وہ اس کو جو چار پائی کے اوپر لٹاتے تھے اس طرح اس کو جپی ڈالتے تھے اور گندہ فرش مزاق کرتے تھے تو یہ ہمارے بزرگوں کا جو عام روٹین تھی وہ اس طرح کے معاملات کر لیا کرتے تھے تو یہ اس طرح کی باتیں کہہ کرو نے اپنے اور بزرگوں کی منجی ٹکوا لی ان کو اور بدنام کروا دیا تو اس طرح کی چیزیں اگر کتابوں میں آ جائیں تو ٹرائٹ بندوں کو لانے برات کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی لیاں دیا نہیں اگر ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے بہت ہی غلط کام کیا اس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیتا اس طرح سے جاؤ بندہ اسی وقت لانے برات کرتا ہوں چیزوں سے لیکن یہ تو آپ کو بتا ہے اپنے بزرگوں کے مقالد ہیں یہ تو ان کی ہر بات کو مانتے ہیں تو پھر زائد سی بات ہے اس چیز کو بھی انہوں نے مانا تھا خیائے چلیں اب جو بندہ بھی اس واقعے سنتا ہے تو ان کے بزرگوں کا مزاق اڑھاتا ہے کہ یار ان کے بزرگ کس طرح کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا باقی آپ سبار میں کیا سوارتے ہیں برائیک ازار کومن سیش میں حضور کریں اللہ باقی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ باقی ہم سب کو قرآن و حضرت پر عمل کر کے اب اس سبار تب چانے کی بھی تحفیق دا فرمائے آمین اسلام علیکم